غزہ کے مسلمانوں پر قیامت بپا ہے مختصر وقفے کے بعد اسرائیل نے دوبارہ بمباری شروع کر دی ہے اور اس وقت بچے بڑے خواتین نوجوان بڑی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں حسوطالوں میں عدویہ نہیں ہے کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے دنیا بھر سے مسلمان خوراک تو بجوا رہے ہیں لیکن پہنچنے کے راستے مسدودے راستے بند ہیں پوری دنیا میں دوبارہ احتجاج ہو رہا ہے مختلف امراض اور بیماریوں کی وجہ سے کئی فلسطینی شہید ہو رہے ہیں میرے پاس مختلف قسم کی رپورٹیں ہیں جو آج میں نے بڑی محنت سے العربیہ، الچسیرہ، سینن اور مختلف جرائد، اخبارات، رسائل چینل، سوشل میڈیا سے جمع کی ہیں ایک خبر کے مطابق غزہ میں مختلف بیماریوں کی وجہ سے ہزاروں مسلمانوں کی اموات کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے بیماریاں ہیں، خوراک نہیں ہیں، ڈاکٹر ہیں، دوائیاں نہیں ہیں اب کیا کریں؟ مختلف لوگوں کے احضاء کٹے ہوئے ہیں بچے معذور ہو رہے ہیں ان کے آپریشن کے لیے، خون روکنے کے لیے عدویہ نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے، بڑے، نوجوان، خواتین بڑی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں عالمی اداروں کو، عالمی میڈیا کو اقوام متحدہ کو، او آئی سی کو، عرب لی کو عالم اسلام کے حکمرانوں کو اس پر ایکشن لینا چاہیے کہ جنگ ہو، امن ہو، محبت ہو ہر جگہ اس کے کچھ اصول و زوابط ہیں اقوام متحدہ کے قانون کے مطابق بچوں کو، خواتین کو، معذوروں کو امن ہوتا ہے، ان پر حملے نہیں کیے جاتے جنگ جیسے بھی ہو اور جو دوائیاں دینے والے رفاہی ادارے ہیں، ان کو اجازت ہوتی ہے کھانے پینے کی اشیاء جو ہوتی ہے وہ ان کو دی جاتی ہے خزا اس وقت بالکل محصور ہے عالم اداروں نے اگر اس پر ایکشن نہ لیا تو بہت بڑا انسانی علمیہ جنم لے سکتا ہے اور پھر آپ جانتے ہیں جب انسانی علمیہ جنم لیتے ہیں تو جیو اور جینے دو کا جو اصول ہے وہ کہیں نہیں چلتا اسی طرح ایک میرے پاس اور خبر ہے اس خبر کے مطابق امریکہ میں بہت بڑا احتجاج ہوا ہے وہ جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ احتجاج کرنے والے مسلمان نہیں عیسائی نہیں، یہودی ہیں جن یہودیوں میں انسانیت کے رمک واقعی ہے وہ خود چیخ اٹھے ہیں کہ اسرائیل فلسطینیوں پر غزا کے بچوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے انہوں نے بہت سارے یہودیوں نے اس میں ربی بھی شامل ہیں انہوں نے امریکہ کے بڑے شہر میں بیٹھ کر احتجاج کیا سردی تھی بہت زیادہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بیٹھے رہے اور غزا میں شہید ہونے والے جو معصوم معصوم بچے تھے ان کی تصویریں بنائیں ان کے نام پر لکھا اور کہا اور دنیا سے کہا اقوام متحدث سے مطالبہ کیا ان کے نمائندوں سے مطالبہ کیا کہ یہ ظلم و ستم بند کیا جائے بچوں کی ہلاکتیں شہادتیں بند کی جائے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ احتجاج سے فیدہ نہیں ہوتا احتجاج سے فیدہ ہوتا ہے میں سمتا ہوں وہ شخص بھی ظالم ہے جو ظلم سیتا ہے لیکن ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا کتنے لوگ ہیں جن پر مختلف قسم کے ظلم ہو رہے ہیں لیکن وہ خموشی سے ظلم سیتے جا رہے ہیں ظلم کے خلاف نائنصافی کے خلاف کرپشن کے خلاف بد عنوانی کے خلاف آپ کم از کم آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا حدیث پاک میں آتا ہے من رآ منکم منکرن فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِلَّمْ يَسْتَطِیفَ بِالْحِسَانِ فَإِلَّمْ يَسْتَطِیفَ بِقَلْبِ وَذَالِكَ اَزْعَبُ الْإِمَانِ جب تم کسی برائی کو دیکھو ظلم کو دیکھو نائنصافی کو دیکھو اگر تم میں طاقت ہو تو ہاتھ سے اس کو رکھو اگر ہاتھ سے نہیں رو سکتے زبان سے رکھو اگر زبان سے نہیں رو سکتے تو دل میں اس کے برا سمجھو اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے آج ہم مسلمان بے حیثیتے مسلمان بے حیثیتے قوم بے حیثیتے پاکستانی بے حیثیتے امتِ مسلمان آخری درجہ پر عمل کرے آج ہر شخص یہ کر رہا اوہو ظلم ہو رہا ہے اوہو اس کے ذا بڑا ظلم ہوا لیکن ظلم ہو رہا باقی دو درجہ کہاں گئے زبان سے کیوں نہیں بور رہے احتجاج کیوں نہیں کر رہے کیا وجہ اگر پوری دنیا سوہ عرم مسلمان سراپہ احتجاج ہو جائیں ستاون اٹھ اسلامی ممالک سراپہ احتجاج ہو جائیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسرائیل کو لگام نہ دی جاتے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسرائیل دم دماغ کے بھانگنے پر مجبور نہ ہو رسمی سے بیان دے دیتے جیسے ایک کمزور ترین آدمی ہوتا ہے بیان دے دیتا ہمارے حکمران بھی یہی کر رہے ہیں بھئی یہ تو آخری درجہ ہے تم زبان سے بول سکتے ہو تم ہاتھ سے رو سکتے ہو کہاں ہیں عالم اسلام کی فوج کہاں ہیں ستاون مسلم ممالک کے سربراہان کہاں ہیں وہ عرب ممالک کہاں ہیں پونے دو عرب مسلمان جو پوری دنیا میں پہلے ہوئے ہیں کہاں ہیں انساب پسند کہاں ہیں وہ حقوق نسوہ اور حقوقوں کے مختلف حقوقوں کی بنی ہوئی تنظیمیں جو ایک کتے کے منے پر بل بلا اڑتے ہیں چیخ اڑتے ہیں آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں وہ کہاں ہیں تنظیمیں ان میں سے چند لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں احتجاج کرنے سے فائدہ ہوتا آج میرے پاس یہ خبر ہے یہ اداریہ ہے اس نے کہا کہ امریکی موقع میں لشک پیدا ہوئی ہے اسرائیل کے پیچھے جو امریکہ بلکل کمر ٹھوک کر کھڑا ہوا تھا اب اس کے موقع میں لشک آئی ہے کہ اتنی حمایت اسرائیل کی نہیں کرنی چاہیے کیوں اس لیے کہ خود امریکہ میں احتجاج ہوا خود وہاں کے جو سنیٹر سے انہوں نے احتجاج کیا وہاں کے تنظیموں نے احتجاج کیا وہاں کے میڈیا نے بولا تھوڑا سا تو احتجاج کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے اگر ایک بچے کو بھی آ مارے ہیں بچہ بھی خموشی سے سنتا رہے سنتا رہے مارنے والا دلے رہتا رہتا ہے اور بچہ احتجاج کرے واویلا کرے روئے دھوئے تو جلدی سے اس کے جان چھوڑ جاتی ہے تو آپ کم از کم احتجاج تو کر سکتے ہیں نا حکومتی لوگ جو ہے وہ عالمی سطح پر احتجاج کریں جو عالمی تنظیمیں ہیں وہ اپنے دہرہ کار میں رہے کر احتجاج کریں آپ کم از کم روڈوں پر لکے جو بول سکتا ہے وہ بولے جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے جو چیخ سکتا ہے وہ چیخ ہے جو خوراک دے سکتا ہے وہ خوراک دے جو اپنے دہرہ کار میں رہتے ہوئے جو کام کر سکتا ہے وہ کر گزرے ورنہ کل قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے مسلمان جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان سارے ایک جسم کی طرح ہیں ایک جسم اگر سر میں درد ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے پاؤں میں درد ہو تو پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے آج فلسطینی بھائی پریشان ہیں کیا عالم اسلام اس کا درد محسوس کر رہا ہے کیا عرب حکمران اس کا درد محسوس کر رہے ہیں رسول کی تعلیم دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیں کہ ایمانی کلمے کی وجہ سے سحیب رومی جو روم کے رہنے والے تھے ان کو سینے کے ساتھ لگایا قریش کے رہنے والے ابو جہل ان کے خلاف جنگ کی بلال حفشی کو سینے کے ساتھ لگایا ابو لہب کے ساتھ جنگ کی کلمے کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر ہم سارے ایک ہیں مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں فلسطینی ہمارے بھائی ہیں عرب ہیں مظلوم ہیں ان پر تاریخ کا بدترین ظلموں ستم کیا جا رہا ہے شید جنگ عظیم اول میں اور شید جنگ عظیم دو میں بھی اس طرح کا قتل عام نہیں ہوا تھا اتنے اس طرح بچوں کو شیرخار بچوں کو معصوم بچوں کو خواتین کو بھڑوں کو اس طرح بے مدد نہیں چھوڑا گیا تھا بے یاروں مددگار نہیں چھوڑا گیا تھا وہاں پر خوراک موچ رہی تھی زخمیوں کا علاج ہو رہا تھا یہاں پر تو غزہ کو معصور کر دیا گیا ہے تو بھائی جو جہاں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے وہ اپنے حصے کا کام کرے باقی چیز اللہ پر چھوڑتے